ہیلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بلیک ہول سے جڑے کچھ فیکٹس اور اس کے ساتھ ریڈیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ کوشنز کا جواب دیں گے جنہیں جاننے کے بعد سپیس سائنس کو جاننے کی آپ کی کریوزٹی اور بڑھ جائے گی تو بین اٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ بلیک ہول کے تتھیوں کی شروعات خود بلیک ہول سے ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا یہ دوسرے سیلیسٹ بوڈیز کو فیکسٹ پریوڈک ٹائم میں نگل کر بنتا ہے بلیک ہول اپنے وجود کے لیے دوسرے تاروں پر نربھر کرتا ہے اور اسی کارن اس کا آکار بھی کافی بڑا ہوتا ہے اب باری آتی ہے اس کی پریبھاشہ جاننے کی کہ اصل میں بلیک ہول ہوتا کیا ہے تو بلیک ہول انترکش کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں گروتوہ کرشن شکتی یعنی کی گریوٹیشنل فورس انترکش کی باقی جگہوں کے مقابلے بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر گریوٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میٹر کی پارٹیکلز تو کیا لائٹ بھی یہاں سے نکل کر واپس نہیں آ پاتی بلیک ہول کے کونسپٹ پر ویچار سرجون میچل نے کی تھی ستارہ سو چوراسی میں انہوں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا اصل میں پتا تو انہیں سٹار کے ماس کے بارے میں کرنا تھا جس کے لیے انہوں نے نیوٹن کی کورپسلز تھیوری کے ایک پارٹ کو سٹیڈی کیا جو کہتی تھی کہ جب کوئی سٹار اپنی لائٹ کو ایمٹ کرے گا تو لائٹ کی اسی کے گریوٹیشنل پول کی وجہ سے سپیڈ تھوڑی کم ہو جائے گی اور جون نے سوچا کہ سلوڈ سپیڈ آف لائٹ کی ہلپ سے وہ سٹار کا ماس فائنڈ کر لیں گے پر سوال یہ تھا کہ یہ سب ہونے کے لیے سٹار کا سائنز اور ماس کتنا ہونا چاہیے تو کچھ کیلکولیشنز کے بعد انہوں نے پایا کہ ایسے سٹار کا ماس سورج سے پانچ سو گناہ زیادہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دینسٹی بھی بہت زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کا گریوٹیشنل فورس اتنا زیادہ ہوگا کہ لائٹ بھی اس سے پاس نہیں کر پائے گی اور ایسی جگہ کو جون نے انویزبیل سپیس کہا اگر آسان سبدوں میں کہا جائے تو جیسے ہم روکٹس کو ارت کے اوربٹ سے باہر ارت کی کم گریوٹی کے وجہ سے نکال پاتے ہیں پر اگر گریوٹی بہت بڑھ جائے تو روکٹس کبھی بھی آٹسپیس میں نہیں جا پائیں گے ٹھیک اسی پرکار سے بلیک ہول سے بھی لائٹ کبھی باہر نہیں آ پاتی اور اس چیز کی پریڈکشن سے پہلی بار سن 1784 میں جون میچل نے بلیک ہول کی ڈسکریبیشن کی پر بلیک ہول کی تھیوری کا جنم آئنسٹائن کے دوارہ دی گئی تھیوری The Theory of Relativity کے اوپر بیسڈ ہے اس تھیوری کے حساب سے کوئی کمپیکٹ ماس کا اوبجیکٹ جب اپنے راؤنڈ کے سپیس ٹائم کرویچر کو ڈی فارم کرتا ہے تو وہاں پر بلیک ہول بن جاتا ہے پر آئنسٹائن نے اس کی ایکویشن کا ایک اپروکسیمیٹ سلویشن دیا پھر بعد میں کارل سوالسٹریڈ نام کے ویگیانک نے اس ایکویشن کو ٹھیک کر کے ایک 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 سلویشن دیا اور بلیک ہول کی دنیا میں ایک نیا ادھیہ جوڑ دیا اس کے بعد 1958 میں ہو جانے کے باوجود بھی بلیک ہول کو صرف کتابی تھیوری کے روپ میں ویگینک دیکھتے تھے پر 1979 میں ویگینک سپیس کو سٹڈی کر رہے تھے جس کے دوران انہیں بلیک ہول کو اور اچھے طرح سے سٹڈی کرنے کا موقع ملا سٹڈی کرتے کرتے سائنٹسٹ نے پایا کہ بلیک ہول کے بیچ او بیچ سنگولارٹی نام کا پوائنٹ موجود ہے یہ سنگولارٹی ہی ہے جو اس کے اندر رہ کے اسے رہسے میں بناتا ہے اور یہ ہے اب تک کی سب سے بڑی مسٹری ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس پوائنٹ سے ایکسپوز ہونے کے بعد کسی اوبجیکٹ کا کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں جانے کے بعد اوبجیکٹس ملٹی ڈیمینشنز میں پریویل کرنے لگ جاتے ہیں یعنی ہماری تھری ڈیمینشنز والی دنیا سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کر الگ لگ ڈیمینشنز میں گھومنے لگ جاتے ہیں پر یہ صرف ایک تھیوری ہی ہے اگر آسان شبدوں میں کہا جائے تو سنگلرٹی برہمان کا سب سے چھوٹا پوائنٹ ہے یہ ہے ایٹم سے بھی زیادہ چھوٹا ہے پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کی دنسٹی انفانیٹ ہے یہ ہے اتنا چھوٹا ہے کہ ویگینوک نے اس کی وولیوم کو شونے مانا ہے ابھی تک ہم نے جانا کہ بلیک ہول کیا ہے اس کی تھیوری ڈیولپ کیسے ہوئی پر شاید اب آپ کے مند میں سوال اٹھرا ہوگا کہ بلیک ہول آکر بنتا کیسے ہے تو ہم اس سوال کا جواب بلکل آسان بھاشا میں بتائیں گے اگر ہم ہمارے گھر کی اور تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے تو ہمیں اس کی بیسک کنسٹرکٹنگ یونٹ یعنی بی سیو کے بارے میں پتا چلے گا اور یہ بی سیو اور کچھ نہیں بلکہ اینٹ ہی ہے جنہیں جوڑ جوڑ کر گھر بنتا ہے اینٹوں کے علاوہ ہمیں سیمنٹ ریت اور مٹی جیسی اور بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اگر ہم اپنے گھر کو کئی ساری چیزوں کا مشنن کہیں تو غلط نہیں ہوگا ٹھیک اسی طرح سے ایک بلیک ہول بھی بہت سارے فنڈامنٹل فیکٹر سے مل کر کے بنا ہوتا ہے چھے فیکٹر تو اس میں بہت خاص ہیں پہلے اور دوسرے کا نام سنگلیرٹی اور ایونٹ ہورائزن ہے جس کے بارے میں ابھی ہی ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ سوارچالل جیڈیس ایکسلاریشن ڈسک ارگو سفیر اور جیٹس آف گیسیس بھی اس کی کمپوزیشن کی مہتو پورن پارٹس ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوارچالل جیڈیس کی یہ ہے بلیک ہول کی سرچنا کا تیسرا سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کا کام اپنے ارون موجود ماس سے سپیس ٹائم کی کرویچر کو ریپریزنٹ کرنا ہے اور اس کی خوج ایک جرمن ایسٹرنوٹ مسٹر کارل سوائلسٹائیڈ نے سن 1916 میں کی تھی یہ ہے ایونٹ ہورائزن کی ایک سپیسیفیڈ میزرمنٹ کو بھی سٹیبل کرتا ہے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سوارچالل جیڈیس کی لینکھ بڑھ جائے تو بلیک ہول کی ایسکیف ویلوسٹی لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیج ہو جاتی ہے اور اسے دیئے گے فورمیلے سی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسلاریشن ڈسک چوتھے نمبر پر بلیک ہول کی سرچنا کا ایک مہتف پورن پاتھ ہے یہ ہے بلیک ہول کا وہ حصہ ہے جس کا ہم بلیک ہول کی تصویروں میں عام طور پر دیکھتے ہیں یہاں سٹار سے آنے والی روشنی کو اپنے اندر سما ویش کرنے کے دوران پیدا ہوتی ہے اور یہ نیمیت روپ سے بلیک ہول کے اندر سماعتی رہتی ہے اسی ڈسک کی وجہ سے ہم بلیک ہول کو دیکھ پاتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم بلیک ہول کو بھی کبھی دیکھنا پاتے ہیں ارگو سفیر یہ بلیک ہول کی سرچنا کا پانچ با تتو ہے بلیک ہول ہمیشہ موکھے روپ سے ایک سپیسیفک گتی میں گھومتا ہی رہتا ہے اور یہ کوئی سٹیبل سیلیسٹ اوبجیکٹ نہیں ہے اس کی گتی زیادہ تر ایک چکر کے روپ میں ہوتی ہے بلیک ہول کی زیادہ تر شکتی کے کارن اس کے آس پاس کی سبھی چیزوں کی گتی چکر کے روپ میں ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے آس پاس کا سپیس ٹائم بھی گھومتا ہی رہتا ہے اسی گھومنے والے حصے کو ارگو سفیر کہا جاتا ہے ارگو سفیر دکھنے میں کافی خوبصورت اور آکار میں کافی بڑا ہوتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جیٹس آف گیسیز کا یہ بلیک ہول کی سنچنا کا چھٹا اور آخری انگریڈینٹ ہے دوستہ سکرین پر آ رہی فوٹو کے لیفٹ اور رائٹ سیٹ سے جو پارٹیکلز ایمیٹ ہو رہے ہیں وہی جیٹس آف گیسیز ہیں بلیک ہول کے کے اندر سے ہمیشہ ایک چمکیلی لکیر اس سے نکلتے ہوئے نظر آئے گی اصل میں یہ چمکیلی لکیر اور کچھ نہیں بلکی چارج پارٹیکلز کی گیس ہے دراصل بلیک ہول کے اندر ہائی میگنیٹیوڈ سے میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس میں سمانی والی وستی یہ پارٹیکلز کو یہ سیگریگٹ یعنی کی الگ کر کے انہیں چارج پارٹیکلز میں تبدیل کر دیتا ہے یہ چارج پارٹیکلز بعد میں کسی جیٹ ویمان سے نکلے دھوئے کی طرح بلیک ہول میں سے نکل کر انترکش میں سما جاتی ہیں ان گیسیز کی پروجیکشن سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہی کئی کروڑوں کلومیٹرز تک چلے جاتے ہیں دوستو بلیک ہول کے بارے میں اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد اب باری آتی ہے اس کے ساتھ جڑے کچھ انٹرسنگ سوالوں کے جواب دینے کی تو بینہ کسی دیری کے آگے بڑھتے ہیں کیا ہو اگر ہم بلیک ہول میں گر جائیں بلیک ہول کے تتھیں کو جاننے کے بعد کئی کبار ہمارے دماغ میں یہ سوال آنے لگ جاتا ہے کیا ہو اگر ہم بلیک ہول میں گر جائیں جیسا کی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم سب کا شریر ایٹمز کی کمپوزیشن سے مل کر کے بنا ہوا ہے جس میں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن مکھیاں ہیں جب ہم بلیک ہول کے اندر گرتے جائیں گے تو ہمارا سمیں سلو ہو جائے گا اگر کوئی انسان دور سے ہم بلیک ہول کے اندر گرتا ہو دیکھے گا تو اسے ہم دھیرے دھیرے آنکھوں سے اوجل ہوتے ہوئے ہو نظر آئیں گے بلیک ہول کے اندر گرتے سمیں اگر ہم ایک گھڑی کو پہنے رہتے ہیں تو ہم صاف صاف گھڑی کی سوئی کی سپیڈ کو کم ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے حالانکہ جب تک ہم بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہمارے شریر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ایونٹ ہورائزن پر پہنچنے سے پہلے صرف اندھیرہ اور ٹائیڈل ایفیکٹس کا تھوڑا بہت پر بھاپ دیکھنے کو ملے گا پر ایونٹ ہورائزن میں پہنچنے پر بلیک ہول کی طاقت اور مینگنیٹک اور گریڈیٹیشنل فورس ہمیں کھانے والے چومین کی طرح دونوں اور سے گھیج کر لبا کر دے گی ٹیکنیکل ٹرمز میں اس پروسیس کو سپا گھیٹیفکیشن کہتے ہیں اس پروسیس کو ہمارا شریر ایک سیمیت ماطرہ تک ہی جیل پائے گا جس کے بعد ہمارے شریر کے سب ہی ایٹمز ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اس سب کے چلتے ہم دم توڑ چکے ہوں گے اور ہمارے شریر کا ہر ایک ایٹم سنگلیٹی میں سما جائے گا تو کچھ اس طریقے سے ہمارا انت چند پلوں میں بلیک ہول کے اندر ہو جائے گا کیا ہماری پرتوی بلیک ہول بن سکتی ہے اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے تو آپ کو فیزکس کے کچھ بیسکس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہم نے ابھی تھوڑ دیر پہلے سوارسچال ریڈیس کے بارے میں جانا تھا اگر ہم اس ریڈیس کے دیئے گے فورملے کو استعمال کر کے پرتوی کے بلیک ہول بننے کے ریڈیس کو نکالیں گے تو وہ 1.67 سنٹی میٹر ہوگا یعنی کی ایک نیمو کے جتنا تو اگر ہم اس ویگینک درشٹکون سے دیکھیں تو یہ ہے پوسیبل ہے پر آپ تھوڑا سوچئے کہ 6.375 کلومیٹر کی اتنے بڑے پلینٹ کو اتنے چھوٹے گیند میں بدلنے کے لیے کتنی ارجہ خرچ ہوگی خیر انسانوں کے لیے یہ کرنا مشکل ہے اور بھلا کوئی بھی کیوں چاہے گا کہ اس کا گھر بلیک ہول بن جائے اگر سورج بلیک ہول بن جائے تو ارتکہ کیا ہوگا دوستو یہ سوال بھی ہمارے مند کو کافی پریشان کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیتے ہیں حالانکہ ایسا ہونے کے اثار بہت کم ہے پر پھر بھی مان لیجئے کی سورج بلیک ہول بن گیا بلیک ہول بننے کے بعد سورج کا اکار تو چھوٹا ہو جائے گا پر اس کا دروے مان یعنی کی ماس ویسے کا ویسا ہی رہے گا کیونکہ یہ ہمیشہ کونسٹنٹ رہتا ہے ماس میں بدلہ نہ ہونے کے کارن اس کی مہا کرشن شکتی میں بھی کوئی بدلہ نہیں آئے گا اسی وجہ سے سورو مندل کے باقی گرہ اپنے ریولونگ پارچ سے بھٹکیں گے نہیں اور پہلے کی طرح ہی گھومتے رہیں گے پر کرتی برف کے بھانتی بن کر ختم ہو جائے گی تو دوستو اسی کے ساتھ میرا آپ سے ودا لینے کا وقت ہو گیا ہے لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو یہ باتیں کام کی لگیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا